سیلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن پچیس اگست دو ہزار چوبیس بروز اتوار کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج سازگار سیاروں کی بہتر پوزیشن ہے اپنے مقصد کے لیے سخت محنت اور منصوبہ بند طریقے سے کام کرنے سے کامیابی ملے گی رکم کی آمد کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی ہوں گے تاہم مالی حالات متوازن رہیں گے آج غیر قانونی سرگرمیوں سے دور رہیں آپ کی عزت اور احترام متاثر ہو سکتا ہے اخراجات بڑھیں گے خریداری کرتے وقت اپنی جیب کو ذہن میں رکھیں روحانی سرگرمیوں میں بھی کچھ وقت ضرور گزاریں آج کاروباری سرگرمیوں میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی جو مصبت بھی ہوں گی مارکیٹنگ اور امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق سرگرمیوں میں کامیابی ملے گی ملازمت پیشہ افراد اپنے کام کے حوالے سے زیادہ چوکس رہیں اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں تو انہیں افسر کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے آج انفیکشن یا الرجی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں خواتین کو اپنی صحت سے لا پرواہ نہیں رہنا چاہیے آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایریز والوں کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج اپنے ساتھی کو وقت دیں اور اپنے جذبات کا واضح اظہار کریں یاد رکھیں ہر رشتے میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا آج آپ کی محبت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خود پر غور کرنے اور سمجھنے کا دن ہے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یقین رکھیں کہ یہ مشکل وقت بھی آپ کے رشتے کو مزید مضبوط بنائے گا آج آپ کو کسی خاص تقریب میں شرکت اور نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا اخراجات کی زیادتی ہوگی ذرائع آمدن بڑھنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی بچوں کے نتائج دیکھ کر ذہن میں سکون ہوگا آج بیکار چیزوں پر وقت گزارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اپنی توجہ مجودہ صورتحال پر مرکوز رکھیں اپنی چیزیں محفوظ رکھیں کیونکہ ان کے گم یا چوری ہونے کے امکانات ہوتے ہیں طلبہ کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آج کام کے میدان میں منافع سے زیادہ محنت ہوگی لیکن آپ پوری محنت اور اعتماد کے ساتھ کام کریں گے آپ کو اپنے رابطوں سے بہتر آرڈر ملنے کا امکان ہے کام کرنے والا شخص اپنی خواہش کے مطابق کامیابی حاصل کر سکتا ہے آج کام کی جگہ سے تھکاوٹ اور کمزوری غالب رہے گی تناؤ نہ لیں اپنے کاموں کو آسانی سے مکمل کریں آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر نو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹورینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزاریں اور اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ وقت آپ کے تعلقات کو مضبوط بنا سکتا ہے اگر آپ اسے صحیح طریقے سے سنبھالیں گے یاد رکھیں ہر رشتے میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور یہ بھی گزر جائے گا اپنی محبت کی زندگی میں توازن برقرار رکھیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کریں آج آپ اپنی خواہش کے مطابق کچھ کام کرنے کے بعد توانائی سے بھرپور محسوس کریں گے گھر میں کوئی نیک کام ہوگا سماجی کاموں میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی کچھ زیرے التوا ادائیگیاں مصول ہونے کا امکان ہے آج زیادہ بات چیت کیے بغیر صرف اپنے کام پر توجہ دیں فضول بحث آپ کے سکون میں خلل ڈالیں گی مخالفین آپ کے لئے مشکلات پیدا کریں گے اسی لئے اپنے منصوبہ کسی پر ظاہر نہ کریں آج سرمایہ کاری کے معاملات میں محتاط رہیں تاہم آپ کو اپنی خود اعتمادی کے ساتھ ہر مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے کسی بھی کاغذی دستاویز کو پڑھے بغیر دستخط نہ کریں ورنہ دینا اور لینا پڑھ سکتا ہے آج زیادہ محنت کی وجہ سے آپ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کریں گے وقتاں فوقتاں مناسب ارام کرنا ضروری ہے آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج کسی خاص سے ملاقات کا امکان ہے جو آپ کے دل کو چھولے گا آج شام آپ دونوں باہر جا سکتے ہیں یا ایک ساتھ رات کا کھانا کھا سکتے ہیں جس سے آپ کے رشتے میں مزید مٹھاس آئے گی اس دن کو خاص بنانے کے لیے اپنے ساتھی کو ایک چھوٹا سرپرائز ضرور دیں جس سے وہ بہت خوش ہو جائے گا آج کسی بھی کام کو چھوٹا یا بڑا نہ سمجھیں اور صرف اس پر عمل کریں آپ کو کامیابی ملے گی کچھ لوگ آپ کو چیلنج کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے قبول کریں گے اور کامیابی ہوں گے آمدنی کے ذرائے بڑھیں گے آج ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی فیصلہ جلدی اور جذباتی طور پر نہ لیا جائے دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو روکیں کامیاب ہونے کے لیے خود غرضی بھی ضروری ہے ورنہ آپ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں اپنا وقت ضائع کر دیں گے آج کاروباری کاموں کو احتیاط سے ترتیب دیں فنکارانہ اور میڈیا سے متعلق کاروبار میں آج غیر متوقع منافع مل سکتا ہے اگر آپ جائداد میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا ملازمت پیشہ افراد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں آج گرنے یا حادثہ ہونے کا امکان ہے گاڑیوں یا مشینری کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں آج کا لکی کلر سکائی بلو جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن ان لوگوں کے لیے حیرت انگیز طور پر رومانوی ہو سکتا ہے جو سنگل ہیں آپ کو کسی خاص اسے ملنے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کے دل کو چھولے گا یہ وقت آپ کے لیے نئے رشتوں کا آغاز ہو سکتا ہے جو مستقبل میں مزید گہرے اور مضبوط ہو سکتے ہیں آج آپ بہت مصروف رہیں گے قریبی دوستوں یا رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی آپ کو دباؤ والے ماحول سے نجات ملے گی کسی اہم معاملے پر بھی بات ہوگی اپنے روئے پر غور کرنا ضروری ہے آپ کا غصہ اور جلدبازی کام میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے گھر کے بڑوں کی عزت کریں کسی دوست کی وجہ سے دوبارہ کوئی مسئلہ سر اٹھا سکتا ہے آج کاروبار یا ملازمت سے متعلق اہم فیصلے خود لیں ورنہ آپ کو کسی اور کی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے کاروبار سے متعلق کوئی سرکاری معاملہ پھست گیا ہے تو آج اسے راحت ملنے کا امکان ہے آج بلیڈ پریشر جیسے مسائل پر خصوصی توجہ دیں مرتوب گرمی سے خود کو بچائیں آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج اپنے ساتھی سے کھلے دل سے بات کریں اور اس کے نکتہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ ممکن ہے کہ آپ کے ساتھی کے ذہن میں کچھ بھی خدشات ہوں جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے آج کا دن تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے کا موقع بھی ہے یاد رکھیں ہر مشکل وقت کے بعد ایک نئی صبح آتی ہے آج سیاروں کی پوزیشن اچھی رہے گی آپ کو صرف اپنے صلاحیتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے انہیں اپنے مخصوص کام کے لیے استعمال کریں آپ کو بہتر نتائج ملیں گے گھر کی سجاوٹ سے متعلق کاموں میں مصروفیت رہے گی آج آمدنی کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی ہوں گے دکھاوے کے رجحان سے دور رہیں آپ کے بچے کا رویہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے لیکن مسائل کو پور امن طریقے سے حل کرنا ہوگا آج کاروبار سے متعلق منصوبوں کو ملتوی کریں اور مجودہ پر توجہ دیں جلد ہی وقت آپ کے حق میں ہوگا اپنی فائلوں کو دفتر میں محفوظ رکھیں آپ کے ساتھیوں میں سے صرف ایک ہی ان کا غلط استعمال کر سکتا ہے آج ہوا کی خرابی اور پیٹ سے متعلق مسائل آپ کو پریشان کریں گے بھاری اور تیل والے کھانے سے پرہیز کریں ورزش اور یوگا کو بقائدگی سے کریں آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر دو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ سنگل ہیں تو نیا رشتہ شروع کرنے کے لیے آج کا دن مناسب نہیں ہے اپنے جذبات کو سمجھیں اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں سبر کریں اور صحیح وقت کا انتظار کریں آج آپ کو اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا موقع مل سکتا ہے لبرا برجے میزان آج آپ کو سینئر میمبرز سے کچھ بہتر مشورہ مل سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کسی بھی صورتحال کا مقابلہ پورے اعتماد اور توانائی کے ساتھ کر سکیں گے آپ اپنی دیگر ذمہ داریوں کو با خوبی نبھائیں گے آپ خطرہ مول لینے سے نہیں ڈریں گے آج کسی بھی صورتحال کو جذبات کی بجائے عملی انداز میں سنبھلنے کی کوشش کریں بھائیوں کے ساتھ کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی حکمت اور سمجھداری سے حالات سازگار ہو جائیں گے آج کاروباری سرگرمیاں منظم رہیں گی اور آمدنی کے ذرائع میں بھی اضافہ ہوگا شرکتداری سے متعلق کاروبار میں شرکتداروں کے لئے باہمی روابط برقرار رکھنا ضروری ہے ملازمت پیشہ افراد کو کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے گھر پر وقت گزارنا پڑ سکتا ہے آج آپ کو موسمی بیماریوں سے محتاط رہنا ہوگا دھول سے بچیں اور حفظان صحت کا خاص خیال رکھیں آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کا ساتھی آپ کی مسکراہت اور دلکشی سے مسہور ہو جائے گا آپ دونوں کے درمیان دوستی مزید گہری ہو جائے گی یہ آپ کے محبت کے رشتوں کو نئی جہتیں دینے کا وقت ہے اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کی زندگی میں کوئی خاص آ سکتا ہے جو آپ کے دل کو چھولے گا آج آپ کی کام پر مبنی فطرت آپ کے مقدر بنا دے گی آپ کی پوری توجہ معاشی سرگرمیوں کو مزید مضبوط بنانے پر مرگوز رہے گی اس سے متعلق کچھ اہم منصوبے بھی بنائے جائیں گے اچانک آپ کسی سے مل سکتے ہیں جو فیصلہ لینے میں آپ کی مدد کرے گا آج دن کے دوسرے حصے میں آپ محسوس کریں گے کہ حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں لیکن صبر اور تحمل کے ساتھ آپ مسئلے پر قابو پالیں گے ادائیگی رک جانے سے مالی صورتحال میں کچھ مسائل پیدا ہوں گے سماجی سرگرمیوں میں بھی تعاون ضرور کریں آج اپنی توجہ اپنے کام کے علاقے پر مرگوز رکھیں تھوڑی سی لاپروہی نقصان کا باعث بن سکتی ہے اگرچہ کام کی رفتار کچھ دھیمی رہے گی لیکن حالات آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جائیں گے خواتین ملازمتوں میں خاص کامیابی حاصل کریں گی آج آپ کو پشاپ کے انفیکشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کے لیے ایک نئی رومانوی شروعات ہو سکتی ہے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں کیونکہ آج کا دن آپ کے حق میں ہے آپ نے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے اور اسے حیران کرنے کے لیے کچھ خاص منصوبے بنائیں اس سے آپ کے رشتے میں نئی تازگی آئے گی آپ کی گفتگو میں مٹھاس اور آپ کے برطاؤں میں پیار ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا ساتھی بھی خوش رہے گا سیجیٹیریس برجے کوس آج کچھ عرصے سے جاری تھکا دینے والے معمولات سے راحت حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت تفریح اور اپنی دلچسپی کے کاموں میں گزاریں لوگوں کے ساتھ باتچیت سے نئی معلومات بھی حاصل ہوں گی طلبہ کو کسی بھی غیر ملکی سے متعلق امتحان میں اچھے نتائج ملنے کا امکان ہے آج آپ کو اس وقت خریداری سے گریز کرنا پڑے گا وقت اور پیسے کا نقصان ہوگا کسی بھی منصوبے میں ناکامی کی وجہ سے بچے تناؤں میں حسوس کریں گے آپ نے حوصلے بلند رکھیں نیز اجنبیوں پر بھروسہ نہ کریں آج آپ کے شریک حیات اور خاندان کی طرف سے مشورہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا آج لا پرواہی کی وجہ سے گیس اور جوڑوں کے درد جیسے مسائل ہو سکتے ہیں فوری علاج کروائیں آج کا خوش قسمت رنگ سکائے بلو جبکہ لکی نمبر ساتھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور اپنے ساتھی کے نکتہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں آج آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے خود شناسی اور خود تشخیص کا دن ہے اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں اور اس کے جذبات کا احترام کریں تو یہ صورتحال جلد بہتر ہو سکتی ہے کیپریکورن برج جدی آج کوئی بھی کام منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا اور مصبت سوچ رکھنا ضروری ہے اخراجات پر قابو پانے سے مالی مسائل سے نجات ملے گی نوجوان اپنے مستقبل کے لیے سنجیدہ ہوں گے دوسروں کی بجائے اپنے کام کرنے کی صلاحیت پر بھروسہ رکھیں پڑوسیوں یا دوستوں کے ساتھ غیر ضروری بحث سے تعلقات کی تلخی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کے بچوں کی کوئی بھی منفی سرگرمی تناؤ کا باعث بن سکتی ہے لیکن آپ کی دانشمندی اور سمجھ بوجھ سے مسئلہ حل ہو جائے گا آج اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا ضروری ہے ساتھیوں کے فیصلوں کو ترجیح دیں آپ کو یقینی طور پر صحیح حل مل جائے گا اس وقت آپ اپنے پسند کا کوئی بھی بہتر آرڈر حاصل کر سکتے ہیں آج بہت زیادہ سوچنا اور تناؤ سردرد اور پیٹ کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے اپنے جذبات پر کابو رکھیں آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر چھے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپری کونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو کسی خاص سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے آپ کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جو آپ کے دل کو چھولے اور آپ کی زندگی میں نیا رنگ ڈالے آپ اس نئی شروعات کے بارے میں پرجوش اور خوش محسوس کریں گے مجموعی طور پر آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں خوشی اور اتمنان کا پیغام لے کر آیا ہے ایکویریس برج دل آج ہر کام کو صحیح اور منظم طریقے سے کرنے سے آپ جلد ہی مقصد حاصل کر لیں گے جس کی وجہ سے آپ توانائی اور خود اعتمادی سے بھرپور محسوس کریں گے خاندان کے ساتھ خریداری میں وقت گزرے گا آج خاندانی یا سماجی سرگرمیوں میں اپنے فیصلے کو سہرے فرست رکھیں رشتہ داروں کے ساتھ برطاو کرتے وقت نرم رویہ اختیار کرنا ضروری ہے گھر میں رشتہ داروں کی آمد کی وجہ سے کچھ خاص کام بھی رکھ سکتے ہیں آج کاروبار میں کوئی اہم فیصلہ لینے سے پہلے کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ اور رہنمائی لینا مناسب رہے گا آج کچھ مسائل ہوں گے لیکن ان کا حل وقت آنے پر مل جائے گا آج تناؤ اور استراب آپ کے خیالات پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں یوگا اور مراقبہ کو اپنے روزمرہ کے معامولات کا حصہ بنائیں آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر نو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں آج آپ کو صبر اور سمجھ سے کام لینا ہوگا کسی بھی تنازعہ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے باتچیت کا سہارا لیں اور اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں وقت کے ساتھ یہ مشکلات بھی دور ہو جائیں گی آپ کو صرف تھوڑا وقت دینا ہوگا آج اگر ابائی جائدات سے متعلق کوئی کام چل رہا ہے تو آج اسے باہمی تال میل سے حل کیا جا سکتا ہے قریب بھی رشتوں کے درمیان جاری رنجشوں کو کسی کی سالسی سے حل کیا جائے گا آج آپ کو کسی تقریب میں شرکت کا موقع بھی ملے گا آج منفی نویت کے لوگوں سے میل جول نہ رکھیں کیونکہ ان کی وجہ سے بدنامی کا امکان ہے یہ وقت ماضی کی کتاہیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کا ہے گھر کے بزرگوں کے مشورے اور رہنمائی کو نظر انداز نہ کریں آج آپ کی محنت کی وجہ سے کاروبار میں بہتر انتظامات برقرار رہیں گے تاہم کسی ملازم کی غلطی سے نقصان کا امکان ہے بہتر ہوگا کہ تمام سرگرمیاں اپنے نگرانی میں کروائیں سرکاری ملازمین کے معاملات جونکے تو رہیں گے آج اپنی صلاحیت سے زیادہ کام کرنا آپ کی صحت کو متاثر کرے گا اپنے آرام کے لئے بھی وقت نکالنا ضروری ہے آج کا خوش قسمت رنگ گلاب بھی جبکہ خوش قسمت نمبر چھے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائیسینز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کے رشتے کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی خاص سے مل سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں محبت اور رومانس کے ایک نئے باپ کا اضافہ کر سکتا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کریں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں موسیقی